ہندوستان کے تیرہ سو اسوی میں پیدا ہوئے شاولی اللہ محدیس دہلوی جنہوں نے سب سے پہلے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا یہاں پر اس سے پہلے ترجمہ نہیں ہوتا تھا صرف عربی عبارت تھی سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اسلام کی نشروع اشاحت کے لیے شاولی اللہ محدیس دہلوی رحمہ اللہ نے یہ محدیس اس وجہ سے کہلائے کہ سب سے پہلے حدیث پڑھانے والے ہندوستان کے اندر یہی تھے جس کی وجہ سے انہیں محدیس کا لقب ملا اور یہ دہلوی کے اندر تھے تو یہ دہلوی کہلائے اور انہوں نے سب سے بڑا اقدام کیا وہ اقدام جو کہ انہوں نے قرآن کو فارسی میں ترجمہ کیا اور پھر ان کے بیٹے آئے انہوں نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا وہ یا کہ سترہ سو اٹھارہ سو انیس سو بیس چار سو سال یا ساڑھے تین سو سال کا عرصہ ہے جس میں قرآن ترجمہ ہو اس سے بھلے قرآن ترجمہ نہیں تھا تو ہندوستان میں اس تمام کے تمام کیا تھے جاہل قسم کے لوگ تھے یا وہ علم تھے جن کو عربی آتی تھی تو اسلام سمجھ سکتے تھے قرآن سمجھ سکتے تھے یہاں جمود تھا اس کو توڑا کام کیا تو یہ شاہ و علی علم محدیس دہلوی ہیں